سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ چوتھا سبق صفحہ نمبر بیس مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کنہیہ لال کپور پیدائش انیس سو دس وفات انیس سو اسی کنہیہ لال کپور چک زلا لائلپور موجودہ فیصلہ باد پاکستان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ہری کپور تھا تنزو مزاح کے میدان میں کنہیہ لال کپور اہم مقام رکھتے ہیں ان کے اہم مزامین اخبار بینی، چینی شائری، غالب ترقی پسند شورہ کی محفل میں وغیرہ ہیں ان کی کتابوں کے نام سنگو خشت، شیشہ وطیشہ، جنگو رباب، نوک نشتر، بالو پر، نرم گرم اور گرد کاروان میں کنہیہ لال کپور کی زبان عام فہم ہے ان کا تنزو مزاح قاری کو زیر لب ہساتا ہے وہ اپنے تنزو مزاح سے کسی فرد کی دلشکنی نہیں کرتے بات میں بات پیدا کر کے قاری کو ہساتے ہیں کبھی کبھی حقائق کو الٹ پھیر کر بھی مزاح پیدا کر دیتے ہیں میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں زندگی کے دن کارتا ہوں چونکہ سب سے چھوٹا ہوں اس لیے گھر میں سب میرے بزرگ کہلاتے ہیں یہ سب مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں انہیں چاہے اپنی صحت کا خیال رہے نہ رہے میری صحت کا خیال ضرور ستاتا ہے دادا جی کو ہی لے لیجئے یہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے کیونکہ باہر گرمی یا برف پڑ رہی ہے بارش ہو رہی ہے یا درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں کیا معلوم کوئی پتہ میرے سر پر تڑاک سے لگے اور میری کھوپڑی پھوڑ جائے ان کے خیال میں گھر اچھا خاصا قید خانہ ہونا چاہیے ان کا بس چلے تو ہر ایک گھر کو جس میں بچے رہتے ہیں سنٹرل جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیں وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے مجھ سے چلم بھرواتے یا پاؤں دبواتے رہتے ہیں دادی جی بہت اچھی ہیں کوپلا موں چیرے پر بے شمار جھڑ رہی ہیں اور خیالات بے حد پرانے صفحہ نمبر 21 ہر وقت مجھے بھوتوں جنوں اور چڑیلوں کی باتیں سنا سنا کر ڈھراتی رہتی ہیں دیکھو بیٹا مندر کے پاس جو پیپل ہے اس کے نیچے نہ کھیلنا اس کے اوپر ایک بھوت رہتا ہے آج سے پچاس سال پہلے میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنی ایک سہلی کے ساتھ اس پیپل کے نیچے کھیل رہی تھی کہ یک لخت میری سہلی بے ہوش ہو گئی اس طرح وہ سات دفعہ ہوش میں آئی اور سات دفعہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو اس نے چیخ کر کہا بھوت اور پھر بے ہوش ہو گئی اسے گھر پہنچایا گیا جہاں وہ سات دن کے بعد مر گئی اور ہاں پرانی سرائے کے پاس جو کواں ہے اس کے نزدیک مت پھٹکنا اس میں ایک چڑیل رہتی ہے وہ بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے اس چڑیل کی یہی خوراک ہے پتا جی کا تکیہ کلام ہے نالائق اور ایک تکیہ کلام ہے جب میں طالب علم تھا وہ جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک تکیہ کلام ضرور استعمال کرتے ہیں آج کتنے سوال نکالے جی دس صرف دس نالائق صفحہ نمبر بائیس آج تاریخ کے کتنے سفحے پڑھے جی بیس نالائق جب میں طالب علم تھا پچاس سفحے روز پڑھا کرتا تھا اکبر کون تھا جی ایک بادشاہ تھا نالائق کہو ایک بہت اچھا بادشاہ تھا امتحان کیسے رہے جی جماعت میں تیسرا رہا ہوں نالائق جب میں طالب علم تھا ہمیشہ اول آیا کرتا تھا آج کتنی روٹیاں کھائیں جی تین نالائق جب میں طالب علم تھا دس روٹیاں کھایا کرتا تھا صفحہ نمبر تیس ماتا جی کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پرماتمہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا وہ مجھے طالب میں تیرنے کے لیے اس لیے نہیں جانے دیتی کہ اگر میں ڈوب گیا تو آتش بازی کے اناروں پٹاخوں اور پھل جھڑیوں سے اس لیے نہیں کھیلنے دیتی کہ اگر میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو خالی پسٹول ہاتھ میں نہیں لینے دیتی کہ اگر یہ چل گیا تو پچھلے دنوں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا ماتا جی کو پتا لگ گیا کہنے لگیں کرکٹ مت کھیلنا بڑا خوف نہ کھیل ہے پرماتمہ نہ کرے اگر گیند آنکھ پر لگ گئی تو بڑے بھائی صاحب کا خیال ہے کہ جو چیز بڑوں کے لیے بے ضرر ہے چھوٹوں کے لیے سخت مزر ہے خود چوبیس گھنٹے پان کھاتے ہیں لیکن اگر مجھے کبھی پان کھاتا دیکھ لیں تو فوراں ناک بھوں چڑھائیں گے پان نہیں کھانا چاہیے بہت گندی عادت ہے سینیما دیکھنے کے بہت شوقین ہیں لیکن اگر میں اسرار کروں تو کہیں گے کہ چھوٹوں کو فلمیں نہیں دیکھنا چاہیے اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے اسی طرح چھوٹوں کو اتر نہیں لگانا چاہیے کہ ان کے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے نظمیں نہیں لکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر شائر نہ بن جائیں ہسنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اداس رہیں اب رہی بھا بھی انہیں افسانہ لکھنے اور جاسوسی نوول پڑھنے کا بہت شوق ہے ان کا تکیہ کلام ہے لپک کے جائیو جب بھی میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا ہوں وہ کہتی ہیں لپک کے جائیو اور دل پسند بک سٹال سے رسالہ سورج مکھی کا تازہ نمبر لے آئیو اگر سورج مکھی نہ ملے تو چندر مکھی لے آنا اگر وہ بھی نہ آیا ہو تو تارا مکھی اور ہاں پوچھتے آنا چالاک چور کا دوسرا حصہ چھپ گیا کی نہیں اور پھرتیلا ڈاکو کب تک چھپ رہا ہے سارا دن ایک بک سٹال سے دوسرے بک سٹال تک مارا مارا پھرتا ہوں کبھی نقاب پوش حصہ اول کی تلاش میں اور کبھی پر اسرار قلع حصہ دوم کی کھوچ میں بڑی بہن کو گانے بجانے کا شوق ہے ان کی فرمائش اس قسم کی ہوتی ہیں ہارمونیم پھر خراب ہو گیا ہے اسے ٹھیک کرا لاؤ ستار کے دو تار ٹوٹ گئے ہیں اسے میوزیکل ہاؤس لے جاؤ تبلہ بڑی خوفناک آوازیں نکالنے لگا ہے اسے فلان دکان پر چھوڑاؤ صفحہ نمبر چوبیس جب انہیں کوئی کام لینا ہو تو بڑی میٹھی بن جاتی ہیں کام نہ ہو تو کارٹنے کو دوڑتی ہیں اور وہ ترہ ترہ کی فضول باتیں بناتی ہیں اس وقت میں انہیں زہر لگنے لگتا ہوں لے دے کے سارے گھر میں ایک غم گسار ہے اور وہ ہے میرا کتہ موٹی بڑا شریف جانور ہے وہ نہ تو بھوتوں اور چڑیلوں کے قصے سنا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا نہ مجھے نالائک کہہ کر میری حوصلہ شکنی کرتا اور نہ اسے جاسوسی نوول پڑھنے کا شوق ہے اور نہ ستار بجانے کا بس ذرا موج میں آئے تو تھوڑا سا بھانک لیتا ہے جب اپنے بزرگوں سے تنگ آ جاتا ہوں تو اسے لے کر جنگل میں نکل جاتا ہوں وہاں ہم دونوں تیتروں کے پیچھے بھاگتے ہیں دادا جی اور دادی جی سے دور پتا جی اور ماتا جی سے دور بھائی اور بہن کی دسترس سے دور اور کبھی کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں موٹی کے ساتھ سستاتے ہوئے میں سوچنے لگتا ہوں کہ کاش میرے بزرگ سمجھ سکتے کہ میں بھی انسان ہوں یا کاش وہ اتنی جلدی نہ بھول جاتے کہ وہ کبھی میری طرح بچے تھے کنہیہ لال کپور سوالات سوال نمبر ایک بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچوں کو کیا نقصان ہوتا ہے سوال نمبر دو مصنف کی دادی اسے کہاں کہاں جانے سے منا کرتی تھی سوال نمبر تین مصنف کے پتا جی کا کیا تکیا کلام تھا سوال نمبر چار مصنف کے بڑے بھائی کا چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا خیال تھا سوال نمبر پانچ مصنف کی بھابی اور بہن کے کیا کیا شوق ہیں سوال نمبر چھے مصنف کی بھابی کون کون سے نوول منگواتی تھی اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا چوتھا سبق ختم ہوا سوٹی تعاون اثر نواز عثمانی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لنگڈوہ نرمان سہیوگ میناکشی ککریتی نرمان ایوم نردیشن وندنا عریمردن تتھا پرستوتی سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی نئی دہلی بھارت موسیقی